موسیقی ناظرین و ناظرات مومنین و مومنات زمانہ بڑے شوق سے سن رہا ہے مگر آپ کے خردیل عزیز حدائی ٹیلیوین پر گدائی اہل بیسید علی شان حسین اپنی کوہست مہمان جناب استاد ناصر عباس ولائی صاحب کے ساتھ آخری بیس پچیس منٹ کے لیے حاضر ہے میں جانتا ہوں اس وقت بہت زیادہ لوگ احباب ٹیلیوین کے اوپر پاکستان کی فتح دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں جن کو صرف چند رنز کی ضرورت ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ ان چند رنز میں فتح حاصل کرنے کے پیچھے پوری قوم کی کتنی دعائیں کتنی منتیں کتنی مرادیں اور کتنے صدقات اس میں شامل ہیں تو جب ایک چھوٹی سی فتح کے لیے اتنی منتیں مرادیں پوری قوم کی دعائیں ضرورت پڑ جاتی ہیں اور پاکستان جیت گیا آپ سب کو مبارک ہو رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو فتح عطا کی اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی میری طرف سے ہدای ٹیلیوین کی طرف سے اور تمام مومنین کی طرف سے جو جو بھی اپنے ملک اپنے قوم کو بلند دیکھنا چاہتا ہے اس کا سر بلند دیکھنا چاہتا ہے اس ان سب کی طرف سے پوری قوم کو اس فتح کی مبارک ہو اور یاد رکھئے کہ اس فتح میں ہم ان مرجائے ہوئے چہروں کو ابھی خیال ضرور کریں کہ جنہوں نے دعائیں تو کی ہیں مگر سوکھے مو کے ساتھ ویسے تو سوکھا آج میرا بھی بہت ہے مو کہ میں بول رہا ہوں اور میرے گلے میں خراش ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے اور رمضان ہے یہ آپ جانتے ہیں پھر بھی حمد کر رہا ہوں مسلسل بول رہا ہوں جگانے کی کوشش کر رہا ہوں اگر آپ میچ میں مصروف تھے تو واپس آئیے آخری لمحات ہیں اور شامل ہو جائیے آج ہدایت کی اس کمپین میں جسے نیکی ہدایت کے لیے کہتے ہیں اور نیکی ہدایت کے لیے یہی ہے کہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹنڈو محمد آدم سے محمد خان سے ہمارے ساتھی نے ہم سے پھر گلا کیا کہ میں دو دفعہ ٹیلی فون کر چکا ہوں امداد ابھی تک نہیں آئی تو سوچ لیجئے جب آپ خاموش ہوتے ہیں یہ ٹیلی فون لائنز نہیں بجتی یہاں پر آپ اتیارت نہیں دیتے تو پھر یہ ایک سرکل ہے جو چلتا ہے یہ ادھر سے آتا ہے ہمارے پاس پہنچتے ہیں اور آگے غربہ تک چلا جاتا ہے پھر ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور جب ان کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو پھر وہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے جب دل سے کسی کی دعا نکلتی ہے وہ آپ کی مغفرت کا مغفرت کا اشرا ہے مغفرت ہے وہ آپ کی مغفرت کا آپ کے والدین کے مغفرت کا آپ کے بچوں کی مغفرت کا اور وہ تمام آپ کے پیارے جو اس دنیا سے جا چکی ہیں ان کی مغفرت کا ان کے لیے آسانیوں کا ایک زینہ بن جاتی ہے ایک راستہ بن جاتے ہیں آج ہم بیٹھے ہیں اسلامیک سینٹر کی کمپین لے کر ایک بیس پاؤن کا سوال تھا صرف ٹوٹل بیس پاؤن کا جس کے عوض آپ کسی کو آنکھوں کا عطیہ دے سکتے تھے کسی نابینہ کی بینہ ہی واپس آسکتی تھی کسی اپاہج کی ٹانگ بن سکتی تھی کسی بیوہ کے گھر میں آٹا آسکتا ہے کسی کو زچگی کے دوران طیب کی سہولیت مہی آسکتی ہیں اور یہ سب بیس پاؤن میں ممکن ہو سکتا ہے کترہ کترہ بیس بیس ڈالیں بیس ہزار بیس کروڑ بیس عرب بن سکتے ہیں مگر بیس سے شروع تو ہوں میں سلام عرض کرتا ہوں دایا فیملی لندن کی طرف سے ہمیں سو پاؤن کا عطیہ عطا کیا انہوں نے آج اللہ تعالیٰ دایا فیملی کو ہمیشہ سلامت رکھے سوائے میں مجھے دایا کے نام سے محسوس ہو رہا ہے میں نہیں سمجھ سکتا کہ وہ اب کیا ہے کیونکہ عموماً دایا ہندوستانی نام ہے اور نہیں معلوم بہرحال جس بھی عقیدے سے جس بھی فرقے سے جس بھی ذات سے جس بھی باہر سے تعلق رکھتے ہیں مجھے بتایا جا رہا ہے کھو جی لوگ ہیں یہ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھے آپ کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے آپ کے بچوں کو آپ کے خاندان پہ اپنے کرم کرے جس طرح آپ کے یہ سو پاؤنڈ کسی گھرانے کے اندر جا کے خوشیوں کے چراغ جلائیں گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی خوشیوں کے چراغ آپ کے قبر میں آپ کے حشر میں اور آپ کو جنت الفردوس تک لجانے میں آپ کے راستے میں ایسے چراغ خوشیوں کے جلائے کہ آپ ہمیشہ اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا میں بھی خوش رہیں یہی نہیں میری یہ دوسری کتاب بھی ہے جو مقصود کائنات سے اس کا نام تھا اور یہ کتاب اس وقت ختم ہو چکی پاکستان میں جہاں تک مجھے پتا ہے مگر القائم اسلامی شاپ جو سید تفیل بخاری صاحب چلاتے ہیں سلاو میں میرے خیال میں ان کا دفتر ہے اور 07928084972 ان کا ٹیلی فون نمبر ہے یہ کتاب آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں امام حسن کے حوالے سے قبلہ آپ سے گزارش کروں گا کہ اس میں سے تھوڑا سا عوام کو پیش کریں تاکہ عوام مقصود کائنات کیا ہے اس کو بھی سمجھ سکے نعرہ حیدری میں سے کچھ آپ نے پہلے سنا بسم اللہ کیجئے اللہمان صلی علی محمد وعالی محمد وجل فرجہم میری خوشی میرا حسنہ ہے سب حسن کے لئے میری خوشی میرا حسنہ ہے سب حسن کے لئے یہ سب زپانہ جوڑا تیرے جشن کے لئے میری خوشی میرا حسنہ ہے سب حسن کے لئے بہار چھائی ہے گلو بھگ آستا میرا بہار چھائی ہے گلو بھگ آستا میرا بہار چھائی ہے تو آیا بھگ کے بہاراں ہر کے چھائی ہے چھائی ہے میری خوشی میرا حسنہ ہے سب حسن کے لئے یہ میرے بس میں نہیں آج اتنا بات ہوں میں یہ میرے بس میں نہیں آج اتنا بات ہوں میں کہ جتنا کہ جتنا تول ہو سونا ترے وزن کے لئے میری خوشی میرا حسنہ ہے سب حسن کے لئے زمین پہ آج اتنا گا نور عدی سب حسن زمین پہ آج اتنا آگا نور علی امام عالی نسب کے نئے رتان کے لئے میری خوشی میرا حسنہ ہے سب حسن کے لئے علی کے دو میں تمہنا اتنا بیٹے کی علی کے دو میں تمہنا لاتے ایک بیٹے کی تجھے سکون بنا ہے اسی لگا کے لئے میری خوشی بیٹے کی قرار فاتمہ کے دو کو آگا فہران انگوشت کو پکڑا ذرا دہان کے لئے میری میری خوشی میرا یہ سبز رنگ تیرے نام سے معصوم ہوا یہ سبز رنگ تیرے نام سے معصوم ہوا تیرا لباس بنے گا تیرے بدن کے لئے میری خوشی میرا حسنا ہے سب حسن کے لئے دمک رہی ہے خوشی مومنوں کے چہرے پہ دمک رہی ہے خوشی مومنوں مومنوں کے چہرے پہ ملا جو تیرا سہارا انہیں جشن کے لئے میری خوشی ہے اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد جل فراجہم یہ میری پہلی کتاب تھی مقصود کائنات یہ آج کتاب دونوں کو پیش کرنے کا مقصدی دراصل یہ تھا کہ ہم ولای حیدر قرار محمد وعالی محمد پنجزن پاک بارہ امام چودہ معصومین کے لئے اتنا کچھ لکھتے ہیں اور جو آپ نے سنا اتنا کچھ پڑھتے ہیں مگر جب ہمارے عمل کے اوپر جیسا ابھی ولائی صاحب نے یہ کہا کہ مولا نے روک کر کہا کہ میری تبلیغ کرنے نکلے ہو تو زبان سے نہیں عمل سے کر کے دکھاؤ اور عمل سے تبلیغ کرنا کانٹوں کے اوپر چلنے کے برابر ہے ہر بات میں اپنے آپ کو روکنا اور مولا کے کہنے کے اوپر عمل کرنا مگر ایسی بھی بڑی بات نہیں ابھی ہمارے پاس محترمہ کیسر بی بی نے لندن سے ایمبولنس سرویس کے لیے تیس پاؤن کا عطا کیا ہے خدا تعالی انہیں زندگی میں کبھی ایسی ضرورت نہ پڑے کہ انہیں ایمبولنس میں سفر کرنا پڑے انہیں کبھی کوئی اللہ تعالی بیماری کا شکار نہ کرے ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ خوشیوں والی بھرپور زندگی خود بھی گزارے بال بچے بھی گزارے خاندان بھی گزارے سوائے غم حسین کہ ان کو کبھی کوئی غم نہ آئے اور ہمیشہ پھلے پھولیں اور اسی طرح خدا کے نام پر جب جب ہم علی کے نام پر اماموں کے نام پر اور ان کی اسوائے حسنہ کی پیروی کرتے ہوئے ان کی سنت کے لیے پکاریں آواز دیں تو یہ لبیک اسی طرح لبیک کہیں اور اس ان کے ساتھ ہی میں اس فیملی دایا فیملی کی بھی دوارہ تعریف کروں گا شاہ فیملی کی لوٹن سے بھی تعریف کروں گا نوشین بہن لند منچسٹر سے بھی ان کی تعریف کروں گا اور جناب سید سکلین اباس واہ کینٹ سے ان کا میں نام لینا بھول گیا واہ کینٹ سے انہوں نے مجھے فون کر کے پوچھا ہے بھائیہ آپ یہ بتائیے کہ پاکستانی روپے پاؤنڈ کے متقابلے میں ان کس طرح ہم اس کو کر سکتے ہیں تو میں نے انہیں بتایا کہ وہ واہ کینٹ میں ہیں تو پنڈی کے دفتر میں رابطہ کریں وہ آپ کو بتائیں گے کہ بیس پاؤنڈ کتنے ہوتے ہیں درد دل رکھنے والے جنہوں نے دینا ہے انہوں نے دینا ہی دینا ہے وہ دیتے ہیں وہ اس لیے نہیں دیتے کہ ان کو کوئی دنیاوی فائدہ چاہیے وہ اس لیے دیتے ہیں کہ امام نے کہا تھا وہ اس لیے دیتے ہیں کہ ان کو امام سے محبت ہے وہ اس لیے دیتے ہیں کہ جب قبر میں رسول خدا اور امام علی علی مقام شفاعت کے لیے آئیں گے تو سر فخر سے بلند کر کے السلام علیکہ یا عباد اللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ اور السلام علیکہ یا علی ان ولی اللہ کہہ کے تب ہی پکار سکیں گے کہ جب ہم نے ان کے اسوائے حسنہ پر رہتے ہوئے ان جتنی تو نہیں ان کے قدموں کی دھول جتنی بھی نہیں مگر ان کے حکم پر جتنی ہماری اوقات ہے جتنی ہماری حصیت ہے اس سے بھی بہت کم ہی صحیح ان کے کسی اسوائے حسنہ پر عمل کرتے ہوئے ہم نے کسی بیمار کی بیماری میں اس کی نزاج پرسی کی کی ہو تمارداری کی ہو اس کے لیے کچھ تھوڑا سا اپنی جیب پر اثر ڈالا ہو کسی غریب کا روزہ کھلوا دیا ہو کسی کی مدد کی ہو یہ کچھ بڑا نہیں بیس پاؤنڈ کا سوال تھا اور پچاس پاؤنڈ کے اوپر میں نے اپنی نعرہ حیدری کتاب جس میں سے اب تک آپ کے سوال نے پیش کیا گیا وہ پیش کی تھی ناظرین و ناظرات مومنین و مومنات زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا ہمارے وقت کا آج کا دل اختتام پر پہنچا اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں ان تمام احباب کا شکریہ جنہوں نے ہمارے آج اس پروگرام میں اپنا اپنا حصہ ڈالا جاتے جاتے ناظر صاحب آپ کا بہت شکریہ تشریف لائے ہدایت ٹیلیوین کا بھی شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم مولا کے نام پر نیکی ہدایت کے لیے یہاں پہ آکے آپ لوگوں کے سامنے اپنی جھولی پھیلا کر اس مولا کے لیے مانگنا بھی بڑی حمد کی بات ہوتی ہے وقت دینا بھی بڑی حمد کی بات ہوتی ہے ہمارے پاس یہ ہی تھا ہم نے آپ کے سامنے پیش کی دیا اللہ تعالیٰ اور مولا سے قبول کریں اور ہماری شفاعت کریں نعرہ حادری سے قبلہ سے گزارش کروں گا دیکھئے ابھی ہم آخری کہتے ہیں کہ چلتے چلتے بھی مولا کے پنتن پاک کے سفینہ میں جس کو اللہ تعالیٰ نے سوار کرنا ہے اسے کراہی دیتا ہے سید وقار حسین صاحب برمینگم سے آپ نے تیس پاؤنڈ انعیت کیے خدا تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر یہ میری دست بردستہ گزاری شائل تماث ہے کہ صدقہ بیماری سجاد کے آپ کی تمام بیماری اور آپ کے تمام مرض امراض کو وہ ایسے دور کر دے کہ جیسے آپ زندگی میں کبھی بیمار ہی نہ ہوئے تھے آپ کو صحت تے کلی آپ کو شفاہ عطا کرے اور آپ ہستے کھیلتے صحت والی لمبی زندگی اپنے خاندان میں ہسی خوشی گزاریں سوائے غم حسین کا کوئی غم نہ دے اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اتنا اضافہ کرے اتنا کچھ آپ کو دے کہ آپ بھرے ہاتھوں سے دنیا کو دیں اور آپ کے ہاتھوں کا خزانہ ختم نہ ہو آپ کو اتنی صحت عطا کرے کہ جب وقت بھی آ جائے تو آپ ایسے جائیں جیسے کوئی نوجوان اپنے آقا کو ملنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے کے جاتا ہے ان دعاوں کے ساتھ ناظرین آج میں آپ سے اجازت چاہوں گا قبلہ ناصر باسولائی صاحب آج کا نعرہ حیدری میں سے آخری کلام آپ کو پیش کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ محفظ اختتام کو پہنچے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چاند اتھ رہے خدی جائے کے سہن آج کی رہے چاند اتھ رہے خدی جائے کے سہن آج کی رہے چاند اتھ رہے خدی جائے کے سہن آج کی رہے پھول مہکے ہیں بہار آئی ہے گلزاروں پہ پھول مہکے ہیں بہار آئی ہے گلزاروں پہ چاند اتھ رہے خدی جائے کے سہن آج کی رہے چاند اتھ رہے خدی جائے کے سہن آج کی رہے چاند اتھ رہے خدی جائے کے سہن آج کی رہے چاند اتھ رہے خدی جائے کے سہن آج کی رہے چاند اتھ رہے خدی جائے کے سہن آج کی رہے چاند اتھ رہے خدی جائے کے سہن آج کی رہے آج کاشا نے عرب کو ہوا ہے کاشف خدا آج کاشا نے عرب کو ہوا ہے کشف خدا آج کاشا نے عرب کو ہوا ہے کاشا نے عرب کو ہوا ہے کاشا نے عرب کو ہوا ہے فاطمہ زہارک پہلا ہے قدم دنیا میں فاطمہ زہارک پہلا ہے قدم دنیا میں کہے کشاوں سے چمکتا ہے زہن آج کرا چاند اترا ہے خدیجہ کے زہن آج کرا جس کی احمد کی خبر آئی تھی کسے بھنکر جس کی آمد کی خبر آئی تھی کسے بھنکر خبر آئی تھی کسے بھنکر چاند اترا ہے خدیجہ کے زہن آج کرا اللہ اللہ موسیقا 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 موسیقا